سفلتا پرسنتا اور پریم میں کون بڑا ہے نمسکار جیسری رادہ جیسری کشنا دوستو آج کی کہانی میں جانیں گے کہ ہم پریم سے کیا کیا پرابت کر سکتے ہیں ہمیں پیار سے کیا کیا مل سکتا ہے تو دوستو اس کہانی کو آپ پورا عباس سنیں آدھا دورا گیان اپنے کام کا نہیں ہوتا ہے وہ ہانی پہنچا سکتا ہے دوستو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں ایک بار ایک کسی راج میں رہنے بالا ایک بڑا ہی اچھا راجہ تھا اس راجہ کے گھر میں ایک پتنی اور ایک راج کماری تھی دوستو پتر کوئی تھا نہیں لیکن راجہ بڑا ہی دھارمک پربرتی کا تھا دانپن نے بہت کیا کرتا تھا اور تیرتھ یاتراؤں میں بہت جایا کرتا تھا تیرتھ کرنے کی بھرمڑ کرنے کی اسے بہت بڑی سوک تھی دوستو جس وقت ایک دن اس راجہ نے بیچار بنایا اپنے منطری کو پاس میں بھولایا اور منطری سے کہا منطری آج ہمارا بیچار یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں تیرتھ یاترہ میں جا کر کے بھرمڑ کریں گھوم کے آئیں راجہ سے منطری نے جواب دیا مہاراج آپ کا تو یہ کار ہی بن گیا ہے کہ آپ مہینے میں ایک دو بار جب تک تیرتھ یاترہ نہیں کر لیتے ہو دھارمکستانوں پہ نہیں گھوم لیتے ہو تب تک آپ کو چین نہیں پڑتا ہے مہاراج آپ کی اچھا ہے میں منہ کیسے کر سکتا ہوں مہاراج نے جواب دیا ٹھیک ہے تو ہمارا رتھ سجوا اور ہماری پتنی بھی ہمارے ساتھ چلیں گی ہماری بیٹی بھی ہمارے ساتھ چلیں گی دوستو آج اس نے اپنے پروار کو ساتھ میں لیا ہے اور جب بھرمڑ کرنے کے لیے تیرتھ یاترہوں پہ نکل پڑا اپنے گھر پہ کچھ جگہ پہ تالہ لگوا دیا اور اپنے سپائیوں کو بہاں اندر گھر میں اس محل میں رکھ دیا جب آب دیا کوئی بھی باہر مت نکلنا اندر ہی رہنا دوستو جب وہ تیرتھ یاترہ کے لیے نکلتا ہے جب وہ بھرمڑ کرتا ہوا جاتا ہے سام کا وقت ہو جاتا ہے راستے میں رک جاتا ہے جو بھی راستے میں اسے ید کوئی اساہی وقتی ملتا ہے تو اس کی ساہتہ کرتا ہے ید کوئی نربستر وقتی ملتا ہے تو اسے بستر دلواتا ہے یہاں تک ہی نہیں بلکہ ہر دین گریب کی وہ راجہ ساہتہ کرتا تھا جس طرح سے اپنے راج میں پرجا کی دیکھوال کرتا تھا ٹھیک اسی طرح راستے میں جا جا کر کے جو بھی بیکتی ملتا ہے جو بھی اساہی ملتا ہے اس کی ساہتہ کرتا ہے گریبوں کو دان پنن لٹاتا ہے دوستو دھیرے دھیرے چلتے ہوئے جب مہاراج مہارانی ان کی بیٹی راج کماری اور وہ منتری جا رہے تھے دوستو ایک جگہ پہ جا کر کے اس راجہ نے ایک یگ کیا یگ کرنے کے بعد بہن سے اور آگے بڑھے تو کچھ بھندارہ کیا بھندارہ کرنے کے بعد جب لگوگ ایک مہینہ بیٹ گیا مہاراج کو بھرمڑ کرتے تیر تھے یادرہ کرتے کرتے اس کے بعد بیچار بنایا اب تو ہمیں گھر پہ چلنا چاہیے راج کی بھی دیکھوال کرنی چاہیے کوئی ہمارے پرجامیں دکھی تو نہیں ہیں ہم یہاں لگے ہوئے ہیں ادھر اید کوئی پیڑت ہوگا کوئی دکھی ہوگا تو یہ اچھی بات نہیں ہے دوستو اسی وقت وہ راجہ جب چل کر کے بہن سے اپنے گھر کی اور آتا ہے اور جب گھر کی اور آتا ہے تو راجہ نے کیا دیکھا جو گھر کا درواجہ تھا وہ بند تھا اس راجہ نے ہی بند کیا تھا لیکن اس درواجے کے پاس کچھ نہیں رکھا تھا لیکن بہاں تین مورتیاں نہ جانے کہاں سے آگئیں اور وہ تین مورتیوں کو دیکھ کر کے مہاراج اچمے میں پڑ گئے سوچنے لگے یہ مورتیاں کہاں سے آئیں ہیں اب تو راجہ منتری کے دوارہ گھر کے درواجے کو کھولنا چاہا تالہ جو لگا ہوا تھا اس تالے کو جب چاہوی ڈال کر کے کھولا لیکن وہ تالہ چاہوی ڈالنے کے بعد نہیں کھولا دوستو جس وقت وہ تالہ نہیں کھولا تو اب تو راجہ وڑے چکر میں پڑ گئے بات کیا ہے یہ ہو کیا گیا چاہوی تو بہی ہیں لیکن یہ درباجہ کھل کیوں نہیں رہا یہ تالہ کیوں نہیں کھل رہا دوستو اس طرح سے جب سوچ رہا تھا تو منطلی نے جواب دیا مہاراج یہ مورتیاں کہاں سے آ گئیں مورتیوں کے سامنے پہنچے راجہ رانی اور ان کی بیٹی راج کماری تینوں گھر گھر کر کے دیکھ رہے ہیں لیکن مورتیاں دکھنے میں بڑی پیاری تھی بڑی اچھی تھی لیکن ان مورتیوں کا دھیان پھر سے ہٹ گیا راجہ سوچنے لگے اب تو ہم اندر گھر میں جائیں گے اس محل میں جائیں گے جیسے ہی اس تالے کو پھر سے کھلویا چاوی تو بھئی ہیں بولے مہاراج پہلے چاوی ٹیسٹ کرو کہیں ایسا نہ ہو الٹی سیدھی چاوی سے تالہ کھول رہے ہو جب راجہ سوہم چاوی کو لے کر کے اپنے ہاتھ سے اس تالے کو کھولنے لگے ہیں تو ان مورتیاں سے آواز جانانے لگی دوستو آواز جانے لگی جواب دیا مہاراج تم ایسے اندر پریویس نہیں کر سکتے ہو مہاراج اچھا مم پڑ گئے سوچنے لگے یہ میں کیا سو رہا ہوں پھر سے آواز آئی مہاراج جب تالہ کھولنے لگے تو آواز آئی مہاراج یہ بھول مت کرو تم پہلے پریویس نہیں کر سکتے ہو ید پریویس کرنا چاہتے ہو تو پہلے ہم تینوں میں سے ایک کو تمہیں اپنے ساتھ اندر گھر میں پریویس کرنا پڑے گا تب آپ اندر جا سکتے ہو جیسے ہی اس بات کو سنتے ہیں مہارانی اور راج کماری دونوں ان مورتیاں کے قریب کھڑے تھے اور وہ دیکھ کر کے اچھا مم پڑ گئے سوچنے لگے بھا ان مورتیاں سے آواز آ رہی ہے مہاراج کو بتایا تو مہاراج چل کر آئے ان مورتیاں کے پاس جواب دیا کیا کہہ رہی ہی تھی تم ابھی تینوں میں سے ایک کو اندر لے جاؤ گے تو تم اندر اس محل میں پریویس کر سکتے ہو تو آپ ہو کون جواب دیا مہاراج نے تینوں مورتیوں سے کہ تم ہو کون جو ہم سے اس طرح سے باتیں کر رہی ہو اسی وقت ان تینوں مورتیوں نے جواب دیا ہمارا ایک کا نام ہے سفلتا دوسری کا نام ہے پرسنتا اور تیسری کا نام ہے پریم اب تم ہم تینوں میں سے کسے اندر لے جاؤ گے کسی ایک کو اپنے ساتھ لے جاؤ محل میں پریویس کر جاؤ گے دوستو مہاراج نے سوچا ٹھیک ہے ہم بچار بمس کر لیتے ہیں اپنی پتنی سے اور اپنی بیٹی سے کسے اندر لے جانا چاہیں تو آج مہاراج نے پتنی سے بیٹی سے بچار بمس کیا تو مہاراج بولے مہارانی ہماری اچھا یہ ہے پرسندہ ہوتی ہے لیکن نہیں کئی کئی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ 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 سفلتہ کے ساتھ دکھ اور مصیبت بھی مل جاتے ہیں تو اس لیے میری تو اچھا یہ ہے کہ ہم پرسندہ کو ساتھ لے کر جائیں گرہ میں پربیز کریں تو اچھا ہوگا دوستو آج ان راجہ اور رانی میں بیباد سا ہونے لگا مہاراج کہتے ہیں ہمیں سفلتہ کو لے کر جائیں گے مہارانی کہتی ہیں ہماری اچھا ہے کہ آپ پرسندہ کو لے کر جاؤ جب پرسندہ ہوگی ہمارے جیون میں تو سب کچھ اچھا ہی ہوگا دوستو ان دونوں کے بیباد کے بیچ میں راجہ نے کہا مہارانی اپنے ساتھ اپنی بیٹی ہے راج کماری ہے اس سے بھی پوچھ لیا جائے ہم اندر کسے لے کر جائیں راج کماری سے کہا بیٹی تم کسے اندر لے جانا چاہوگی جو محل میں ہم پربیز کر سکیں ان تینوں مورتیوں میں سے آپ کسے پسند کرتی ہوں تب اس راج کماری نے جواب دیا مہاراج پیتا جی میری تو اچھا یہ ہے آپ کہہ رہے ہو کہ سفلتہ کو لے کر جائیں آپ ماں کہہ رہی ہیں پرسندتہ کو لے کر جائیں لیکن میری تو اچھا یہ ہے یہ جو تیسری مورتی ہے پریم ہم اس پریم کو اندر لے کر جائیں تو اچھا ہوگا بولے بوکیوں تب سمجھایا اس راج کماری نے مہاراج جہاں پریم ہوتا ہے بہاں پر سفلتہ اور پرسندتہ تو دوڑی دوڑی سویم چلی ہی آتی ہیں دوستو ایسی بات سن کر کے وہ تینوں مورتیاں بول اٹھیں ہاں جب تمہاری بیٹی یہ بات کہہ رہی ہے وہ ست ہے ہم تینوں ہی آپ کے ساتھ چلتی ہیں پریم کے ساتھ جب وہ سفلتہ اور پرسندتہ تینوں ہی پرویس کر گئیں مہاراج کے محلوں میں تو مہاراج نے پرویس کرنے کے بعد جب ایک راج پر جا کر کے چڑھائی کی تو وہ ایک راجے ہی نہیں بلکہ کئی راجیوں کے راجہ بن جاتے ہیں مہاراج اب تو پہلے سے اور زیادہ پرسند رہنے لگے انہیں اور زیادہ سفلتہ مل گئی اور کچھ سمیں کے بعد مہاراج کے گھر میں ایک پتر بھی ہو گیا اور آپس میں گھر میں ملجل کر کے پریم سے رہنے لگے تو دوستو یہ بات ست ہے کہ پریم پریم کا بہت بڑا مہت تو ہے پریم اید ہمارے جیبن میں ہے پریم اید ہمارے گھر میں اور پربار میں ہے لڑھائی جھگڑا نہیں ہوتا ہے اید ہم پریم سے رہتے ہیں تو بہاں ہر سکھ مل جاتا ہے ہر پرسندہ سفلتہ سب کچھ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اید پسند آئی ہے تو چینل سبسکراب کریں لائک سیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں پھر ملتے ہیں نئے انٹریسٹنگ ٹوپک کے ساتھ نئی گیان چرچہ کے ساتھ